مایوپیا یہ لاتینی لفظ مایوپ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے قریب دیکھنا ان افراد میں دور کی نظر کمزور ہوتی ہے انیٹمی مایوپیا کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے ہم آنکھ کو بہتر سمجھنے کے لیے اس کا کیمرے کے ساتھ موازنہ کر لیتے ہیں جب ہم تصویر لیتے ہیں تو لائٹ اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد کیمرے میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کیمرے کے اپرچر کے سامنے میں موجود ٹرانسپیرنٹ گلاس سے گزرتی ہے پھر یہ کیمرہ لینز سے گزر کر لائٹ ریز کو فوکس کرنے میں مدد کرتی ہے اور آخر میں ایک صاف تصویر کے لیے لائٹ کو کیمرہ فلم پر فوکس کر دیا جاتا ہے آنکھ بھی اوبجیکٹس دیکھنے میں تقریباً ایسا ہی کرتی ہے اوبجیکٹ سے لائٹ ریفلیکٹ ہونے کے بعد آنکھ میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلے یہ آنکھ کے ٹرانسپیرنٹ کروڈ فرنٹ پارٹ کورنیا سے گزرتی ہے پھر بعد میں یہ کرسٹلائن لینز سے گزرتی ہے جو ہمیں لائٹ ریز کو فوکس کرنے میں مدد کرتا ہے اور آخر میں ریٹینہ سے گزرتی ہے جو آئی بال کی پیچھے موجود لائٹ سنسٹیو ریسپٹیو سل ہیں جن پر لائٹ فوکس کی جاتی ہے تاکہ کلیر ایمج حاصل ہو سکے مایوپیا کی ڈیفینیشن یہ ریفریکٹیو ایرر کی ایک شکل ہے جس میں لائٹ ریز ٹھیک طریقے سے ریفریکٹ، بینڈ اور فوکس نہیں ہو پاتی دوسرے لفظوں میں دسٹنٹ اوبجیکٹ سے آنے والی پیرلل رائٹ ریز آنکھ میں داخل ہونے کے بعد ریٹینہ پر فوکس ہونے کے بجائے ریٹینہ کے سامنے فوکس ہوتی ہیں کاؤزز کرویچر کورنیا یا لینز کے کرویچر کے بڑھ جانے سے لائٹ ریٹینہ کے سامنے فوکس ہوتی ہے آنکھ کی ایکسیل لینڈ پر جانے سے کنورجنگ پاور بھی بڑھ جاتی ہے جو لائٹ ریز کو ریٹینہ کے سامنے فوکس کرنے کا سبب بنتا ہے انڈیکس ریفریکٹیو انڈیکس لینز کی لائٹ بینڈنگ اور اس میں فوکسنگ پوائنٹ کا بڑھ جانا ہے جیسے کی کیٹر ایکٹ میں پوزیشنل لینز کا کسی حادثے کے بعد اپنی جگہ سے ہل جانا یہ بھی لائٹ ریز کی ریٹینہ پر فوکسنگ میں خرابی کا باعث بنتا ہے ٹائپس یہ پیداشی ہوتا ہے یہ سب سے زدہ کومن ہے اور یہ پانس سے دس سال کی عمر سے شروع ہو کر پندرہ سے بیس سال تک ہوتا ہے زیادہ تر یہ کروچر اور آئی بال کی لیند کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہیریڈیٹری پرگریسیو ہوتا ہے اور یہ آنکھ میں ہونے والی ریجنرٹیو چنجز کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلے بلڈ ویجن آنکھوں کا آدھا بند ہونا والدین کا بچے کی آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے کی شکایت کرنا باہر کی طرف آنکھوں کا ڈیویئٹ ہونا ڈیویئٹ سکوینٹ قریب کے اوبجیکٹس دیکھنے کے لیے نورمل انسان آنکھوں کو انورڈ ڈیویٹ کرتے ہیں اس کے برعکس میوپیا کے ماریز نزدیک کے اوبجیکٹس دیکھنے کے لیے آئی بالز کو آؤٹورڈ ڈیویئٹ کرتے ہیں سائنس بڑی آنکھ ہونے کی وجہ سے آئی بال کا پرومیننٹ ہونا ریٹینل چینجز پیثالوجیکل مایوپیا میں ریٹینہ میں تبدیلی کا آنا ڈیاغنوسز ریٹینوسکوپی اس میں ہینڈ ہیلڈ ڈیوائز کے مدد سے آنکھ میں سے لائٹ کو گزار کر اس کی موومنٹ اور ریفلیکشن کو ابزرف کیا جاتا ہے جس سے ریفریکٹیو ایرر جاننے میں مدد ملتی ہے ای سکین اس میں ایک الٹرا ساؤنڈ ٹروب کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ ویوز آنکھ سے گزار کر اور ایکو ٹائمنگ ڈیٹٹک کی جاتی ہے جس سے آئی بال کی لیند کلکولیٹ کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ کیمرہ کے برعکس میکسیمم دو تہائی لائٹ کی فوکسنگ کورنیا کے ذریعے ہوتی ہے جبکہ باقی ایک تہائی لینز کے ذریعے سے تو ان مریضوں کے علاج کے لیے ان کی آنکھ کی فوکسنگ پوائنٹ کو ڈکریز کیا جاتا ہے تاکہ ریٹینہ کے سامنے ایمیج بننے کے بجائے ریٹینہ پر ایمیج بنے یہ عمل ڈائیورجنگ لینز کے استعمال سے کیا جاتا ہے جیسے کی گلاسز کونٹیکٹ لینزز اور سرجری سرجیکل ٹریٹمنٹ اس میں کورنیا کے سنٹرل پارٹ کی فلیٹرنگ کی جاتی ہے اور اس کے لیے کچھ ڈفرنٹ میتھرڈز جو سائیڈ افیکٹ ریکووری ٹائم اور بینائی کی امپرویمنٹ پر اور ویژن کی امپرویمنٹ پر انحصار کرتے ہیں اور ان سرجریز میں شامل ہیں ریڈیل کیراتوٹومی فوٹو ریفریکٹیو کیراتیکٹومی لیزیک لیزر اپیثیلیل کیراتومیلوسیز لیزیک لیزر ان سیچو کیراتومیلوسیز کچھ دوسرے سرجیکل ٹریٹمنٹ کے اوپشنز میں شامل ہیں لینز کی ایکسٹریکشن اور کونٹیکٹ لینز کی امپلانٹیشن ہائپاروپیا انیٹمی ہائپاروپیا کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے ہم آنکھ کو بہتر سمجھنے کے لیے اس کا کیمرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں جب ہم تصویر لیتے ہیں تو لائٹ اور اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد کیمرے میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کیمرہ اپرچر کے سامنے موجود ٹرانسپرنٹ گلاس سے گزرتی ہے پھر یہ کیمرہ لینز سے گزر کر لائٹ ریس کو فوکس کرنے میں مدد کرتی ہے اور آخر میں ایک صاف تصویر کے لیے لائٹ کو کیمرہ فلم پر فوکس کر دیا جاتا ہے آنکھ بھی اوبجیکٹ دیکھنے میں تقریباً ایسی ہی ہے اوبجیکٹ سے لائٹ ریفلیکٹ ہونے کے بعد آنکھ میں داخل ہوتی ہے اور سب سے پہلے یہ آنکھ کی ٹرانسپرنٹ کروڈ فرنٹ پارٹ کورنیا سے گزرتی ہے پھر بعد میں یہ کرسٹلائن لینز سے گزرتی ہے جو ہمیں لائٹ ریس کو فوکس کرنے میں مدد کرتا ہے اور آخر میں ریٹینہ سے گزرتی ہے جو آئی بال کے پیچھے موجود لائف سینسٹیو ریسپٹیو سیلز ہیں جن پر لائٹ فوکس کی جاتی ہے تاکہ کلیر ایمج حاصل ہو سکے یہ ریفریکٹیو ایرر کی ایک شکل ہے جس میں لائٹ ریس ٹھیک طریقے سے ریفریکٹ بینڈ اور فوکس نہیں ہو پاتی دوسرے لفظوں میں دسٹنکٹ اوبجیکٹ سے آنے والی پیرلل لائٹ ریس آنکھ میں داخل ہونے کے بعد ریٹینہ کے پیچھے فوکس ہو جاتی ہیں جبکہ آئی مسلز ریسٹنگ پوزیشن پر ہوتے ہیں کی فیچرز اس ریفریکٹیو ایرر کی تین کی فیچرز ہیں نمبر ایک تصویر کا ریٹینہ کی پیچھے بننا نورول انسانوں میں تصویر ریٹینہ پر فوکس ہو کر کلیر نظر آتی ہے پیرلل لائٹ ریس چھ میٹر یا اس سے دور سے آنے والی اوبجیکٹ سے پیرلل لائٹ ریس کو اسسیسمنٹ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ چھ میٹر سے کم فاصلے پر رکھے گئے اوبجیکٹ سے آنے والی لائٹ ریس ڈائیورج ہونے لگتی ہیں اس لئے سنیلنس چارٹ کو چھ میٹر دور رکھا جاتا ہے آنکھ کو ریسٹنگ پوزیشن پر ہونا چاہیے جیسے کہ ڈی ایس الار کیمرے کی فوکسنگ کو اس کے زوم لینس کو روٹیٹ کر کے چینج کیا جاتا ہے آنکھ اپنے لینس کی شیپ اپنی آئی بال میں موجود مسلز کو ریلیکس اور کنٹریکٹ کر کے چینج کرتی ہے جس سے اس کی فوکسنگ پاور بھی چینج ہو جاتی ہے ان مسلز کو لازمان ریسٹنگ پوزیشن پر ہونا چاہیے اسی وجہ سے آنکھ کے ریفریکٹیو ایرر کو اسٹیمیٹ کرنے سے پہلے سائیکلو پلیجک یا ہائیوپیا دونوں میں ہی دور کی نظر ابنورمل ہوتی ہے یعنی وہ دیسٹنٹ اوبجیکٹس کو کلیرلی فوکس نہیں کر پاتے لیکن ہائیوپیا کی خاص بات یہ ہے کہ اگر مریض اپنے انٹراکلیر مسلز کو کسی حد تک کنٹریکٹ کر کے اپنے لینس کی پاور کو انکریز کر لیں تو یہ ایمج کو ٹھیک ریٹینہ پر فوکس کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے انٹرا اوکلر سلری مسلز کو ریٹینہ پر جس سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور قریب کے اوبجیکٹس دیکھنے کے لیے اور زیادہ فوکسنگ پاور کی ضرورت پڑتی ہے نتیجہ تن قریب کی چیزیں بھی دھن لی نظر آنے لگتی ہیں اسی وجہ سے سب نہیں لیکن زیادہ تر لیس ڈگری ہائیوپیا کے مریضوں کو دور کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں لیکن آنکھوں میں درد اور تھکاوت ہونے کے ساتھ ساتھ قریب کی چیزیں بھی دھنی نظر آتی ہیں اس لیے ان مریضوں کو mistakenly far sighted سمجھا جاتا ہے مجوہات نمبر ایک curvature کورنیا کے curvature اور لینز کا نورمل سے زیادہ flatter ہو جانا نمبر دو axial آنکھ کی axial length کا کم ہو جانا نمبر تین index refractive index یعنی لینز کی فوکسنگ پاور اور light bending property کا کم ہو جانا جیسے کہ cortical cataract میں نمبر چار positional جیسے کسی trauma کے بعد لینز کا اپنی جگہ سے ہل جانا نمبر پانچ affect یعنی لینز کا موجود نہ ہونا جس کی وجہ سے آنکھ ریٹینہ پر light rays فوکس نہیں کر پاتی کس میں total hyperopia یہ total refractive error ہے جو certain drops کے استعمال سے induce کیا گیا complete cycloplegia یعنی intraocular muscle paralysis کے ذریعے سے calculate کیا جاتا ہے نمبر دو latent hyperopia hyperopia کو interocular ciliary muscle کی normal tone سے زیادہ foxing power کو ٹھیک کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ تر ایک diopter ہوتی ہے نمبر تین manifest hyperopia یہ یہ divided ہے فاکیلٹیٹیو میں hyperopia کی focusing power کو ciliary muscles کی active concentration سے ٹھیک کیا جاتا ہے absolute اس میں hyperopia ciliary muscles کی contraction سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا clinical features علامات eyes training یا discomfort esthenopia جیسے کہ آنکھ کا تھکنا درد ہونا سردرد ہونا یا mild photophobia ہونا eyes training کے ساتھ دھنڈا نظر آنا جب muscle contraction کے باوجود hyperopia ٹھیک نہ ہو پائے صرف دھنڈا نظر آنا reflective error کا اس قدر بڑھ جانا کہ muscle contraction سے بھی ٹھیک نہ ہو پانا آنکھ کا اندر کی طرف مڑ جانا convergent squint عام مریض قریب کی چیزوں پر فوکس کرنے کے لیے آنکھوں کو اندر کی طرف لے آتے ہیں یہ عمل hyperopia کے مریضوں میں کافی حد تک بڑھ جاتا ہے علامات small eyeball اور چھوٹی corneal diameter retinal examination میں image distortion کی وجہ سے false changes کا آنا ایسا hyperopia کا 5 diopter سے بڑھ جانے کی صورت میں ہوتا ہے diagnosis retinoscopy اس میں hand held device کی مدد سے آنکھ کو light سے گزار کر اس کی movement اور reflection کو observe کیا جاتا ہے جس سے refractive error جاننے میں مدد ملتی ہے a scan اس میں ultrasound probe کے ذریعے سے ultrasound waves کو آنکھ سے گزار کر reflection اور echo یاد رہے پیدائش کے وقت تمام آنکھیں hyperopic ہوتی ہیں plus 2.5 سے plus 3 diopter تک یعنی light retina کے پیچھے focus ہوتی ہے 6-7 سال کی عمر تک eyeball بڑھ کر normal size کی ہو جاتی ہے اور light retina پر focus ہوتی ہیں جسے emotropic بھی کہتے ہیں بعض افراد eyeball سلسل بڑھتی رہتی ہے جس سے myopia ہوتا ہے یعنی light retina کے سامنے focus ہوتی ہے treatment کیمرے کے براؤکس maximum دو تہائی light کی focusing cornea کے ذریعے ہوتی ہے جب کہ ایک تہائی lens کے ذریعے سے ہوتی ہے تو ان مریضوں کے علاج کے لیے ان کی آنکھ کی focusing power کو increase کیا جاتا ہے تا کہ retina کی پیچھے image بننے کے بجائے retina پر image بنے یہ عمل converging lens کے ذریعے سے کیا جاتا ہے جیسے کہ glasses contact lenses یا پھر surgery سے surgical treatment اس میں cornea کے central part کو مزید موڑا جاتا ہے اور اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں جو side effects recovery time اور بینائی کی improvement پر محصر کرتے ہیں پی آر کے photo refractive keratectomy اس میں corneal epithelial cells کو solution کی مدد سے remove کیا جاتا ہے پھر laser کی مدد سے cornea کو reshape کر اس کو steeper بنا کر contact lens کی bandage apply کی جاتی ہے اس کے side effects میں ڈرد کا ہونا اور اس کو ٹھیک ہونے میں کم از کم ایک ہفتہ لگ سکتا ہے یہ hyperopea کو دو diopter تک ٹھیک کر سکتا ہے laser in situ keratimilliosis یہ 4 diopter تک ٹھیک کر سکتا ہے یہ آج کل سب سے زیادہ مشہور اور زیادہ استعمال ہونے والی سرجری ہے اس procedure میں ایک device keratone cornea کے flap کو 160 micrometer تک slice کرتی ہے پھر laser سے corneal shape کو change کر دوبارہ سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اس کے فوائد یہ دوسرے procedure سے زیادہ فائدرمند ہے chroma پر radio frequency energy involve کر اس کی shape change ہی جاتی ہے اور یہ low سے moderate hyperopeia کو correct کر سکتا ہے